بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز رب کریم کے اسم عظیم سے جو شرک و غرب کا مالک بھی ہے اور عرض و سما کا حالک بھی درود و السلام ہے شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بوک آج ایک بڑا فیصلہ ہے برطانیہ کی ایک عدالت کا اس کا بڑا ہی چرچہ ہے فیصلہ کیا ہے اور سٹے آرڈر ہارج ہوا ہے پاکستان کے وزیراعظم میاں شاہباز شریف کا اور آج برطانیہ کی عدالت میں ایک تاریخی جملہ بولا گیا جو ہمارے پورے عدالتی نظام کے موہ پر ایک تمہا چاہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں کہ آج ہوا کیا برطانیہ کا ایک اخبار ہے ڈیلی میل ڈیویڈ روز نے اس اخبار میں چودہ جون دو ہزار انیس میں ایک سٹوری شائع کی جس میں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ میاں محمد شاہباز شریف نے اپنے اس دور میں جب وہ پنجاب کے وزیراعظہ تھے اور ان کے داماد علی امران نے برطانیہ کی جانب سے زلزلہ زدگان کو دی جانے والی انداد میں سے دس لاکھ پاؤنڈ وہ انہوں نے برطانیہ بھیجے برمنگم میں اور پھر شریف خاندان کے ایکاؤنٹس میں ان کو بھیجیا گیا گویا منی لانڈرنگ کا ایک بڑا الزام آئیت کیا اس پر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ میاں محمد شاہباز شریف نے برطانیہ کی عدالت میں ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیا اور انہوں نے موقف یہ اپنایا کہ یہ ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کی کہانی یہ تعاصب پر مبنی ہے یہ منگھڑت کہانی ہے اور اس سے میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور یہ بقائدہ پلین کے مطابق یہ کہانی چھپوائی گئی اب آگے چل کر اس پر کاروائی شروع ہوتی ہے برطانیہ کی عدالت میں جج ہیں میتھیو نکلن ان کی عدالت میں توہین عدالت کی جو شعباز شریف کی درہاز تھی اس پر کاروائی شروع ہوتی ہے اور ابتدائی جو اس کی سماعت تھی اس میں جج میتھیو نے یہ قرار دیا کہ جو سٹوری چھاپی گئی ہے جو مضمون ہے اس میں جو شعباز شریف کے بارے میں کلمات اور ریمارکس لکھے گئے ہیں وہ توہین آمیز ہیں جبکہ ڈیلی میل کے ڈیویڈ روز کا یہ موقف تھا کہ کوئی ایسا جملہ یا فکرہ نہیں ہے جس سے شعباز شریف کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے لیکن برطانیہ کی اس عدالت کے جج میتھیو نے ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کو جو شعباز شریف نے اپنی درہاس میں تیرہ اترازات اٹھائے تھے ان کا جواب دینے کے لیے ہدایت جاری کر دی اور ناظرین اس کے بعد کیا ہوا شادیانے بجائے گئے اور دادو تحسین کے ڈونگرے برسائے گئے اور کہا یہ گیا کہ آج پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے میاں محمد شعباز شریف نے لندن کی عدالت سے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کو مبارک دی یہ کہہ کر کہ اب آپ انٹرنیشنل امین اور صادق قرار دے دئیے گئے اور ایک خاص لابی تھی میڈیا کی پاکستان میں جنہوں نے اس پر پروگرام کیے اور کہا کہ میاں شعباز شریف پر جتنے الزامات تھے وہ جھوٹے تھے اور وہ سرخ رہوے یاد رہے کہ اس وقت میاں شعباز شریف پاکستان میں نیب کی خراست میں تھے اب ناظرین جواب دینا تھا ڈیویڈ روز کو ڈیلی میل کو پھر پرپوگنڈا یہ کیا گیا کہ جی وہ اب بھاگ رہے ہیں جواب جمعانی قرار ہے عدالت میں تاریخوں پر تاریخیں مانگ رہے ہیں ڈیلی میل اور ڈیویڈ روز کا استدلال یہ تھا چونکہ آپ کو یاد ہے ان دنوں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں شامل ہے پروازیں موتل ہیں ہم پاکستان جا نہیں سکرے کہ ہم آپ کو لاکر کوئی ٹھوس چواہد یا ثبوت فراہم کریں اپنے دعوے کے حق میں بلاخر اب یہ جو فروری ہے سن دو ہزار بائیس کا ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل نے شعباز شریف کے تیرہ کے تیرہ اعتراضات کے جواب میں اپنا بیان بھی جمع کرا دیا دالت میں اور یہ پچاس صفات اور اسی صفات پر مشتمل یہ جواب دامہ ہے وضاحت نامہ ہے جو ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل نے برطانیہ کی عدالت کے روبرو پیش کیا ہوا ہے اب متواتر میاں محمد شعباز شریف کے وقالہ جو ہیں وہ برطانیہ کی عدالت سے وقت مانگے جا رہے تھے کیونکہ اب انہوں نے جو پچاس صفات پر مشتمل ڈیویڈ روز کا بیان سامنے آیا ہے جواب آیا ہے اب انہوں نے جواب الجواب دینا ہے اس کا دعوے کا جواب جمع کروانا ہے ناظرین اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج یہ جو کاروائی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں عدالت میں جب مقالمہ ہوا جج صاحب کے روبرو شعباز شریف کی تحریری درخاص پیش کی گئی وقالہ کی جانب سے اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ میاں شہباز شریف چونکہ پاکستان کے وزیراعظم ہے مصروفیت ان کی گونہ گونہ ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے لہٰذا یہ جو کیس ہے نا حد کے عزت کا جو ہے اس کو آپ غیر موینا مدت کے لیے التوا میں ڈال دیں یعنی کوئی اس کی حد ہی مقرر نہ ہو کہ کب اس کو سنا جائے یا اس پر کاروائی کب ہو یا ہم نے جو جواب جمع کرانا ہے ڈیویڈ روز کا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم تیر نہ ہو اس کے بعد ایک اور چیز اس میں کہی گئی ہے کہ اگر جلدی یہ ٹرائل چلا حد کے عزت کے اس مقدمے کا جو کہ حالانکہ خود میاں شہباز شریف نے کر رکھا ہے کہ اگر اس کی کاروائی جلدی ہو گئی تو اس سے پاکستان میں جو مقدمات ہیں ان پر اثر پڑے گا ناظرین جب برطانیہ کے عدالت کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے وقالہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ جناب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے وقت کی قلت ہے تو جو جملہ بولا ہے جج میتھیو نے وہ تاریخی جملہ قرار دیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم ہو یا ایک عام آدمی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں ناظرین یہ کیا پاکستان کے عدالتی نظام کے موں پر تمانچہ نہیں ہے کہ جس میں گھر بیٹھا کوئی آلہ منصب پر فائز درخاص بھیج دیتا ہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا میری مصروفیات ایسی ہیں تو عدالت اس کے احترام میں بالکل وہ سر تسلیم ہم کر دیتی ہے چے جائے کہ وہ برطانیہ کا نظام عدل ہے کہ جہاں جج بول کر کہتا ہے کہ چاہے وزیراعظم ہو یا کوئی عام آدمی میری نظر میں سب برابر ہیں اب جج میتھیو نے آج نہ صرف یہ کہ شاہباز شریف کے وقالہ کی درحاس پر اس مقدمے میں ان کو محلت دینے سے انکار کر دیا وہ جو سٹے کی درحاس لے کر گئے تھے وہ سٹے کو انہوں نے خارج کر دیا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی قرار دے دیا ہے کہ اب مزید اس پر کوئی تاہیری حربہ برداشت نہیں ہوگا تیرہ دسمبر تاریخ مقرر کر دی ہے پرطانیہ عدالت نے کہ تیرہ دسمبر تک شاہباز شریف اپنا تفصیلی جواب جمع کروائیں گے ایک ایک پیرے کا اور اگر وہ ناکام رہتے ہیں اس میں تیرہ دسمبر تک میاں شاہباز شریف کے وقالہ جواب جمع نہیں کرا پاتے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو یہ دعویٰ جو تھا حد کے عزت کا یہ خارج کر دیا جائے گا اور پھر اس مقدمے پر اٹھنے والے تمام تر اخراجات وہ ادا کرنے ہوں گے میاں شاہباز شریف کو اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ادا کریں گے میاں شاہباز شریف اور یہ جرمانے کی رقم جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ کوئی لگ بگ تیس ہزار پاؤنڈ ہیں جو کہ شاہباز شریف کو ادا کرنے ہوں گے اور ستائیس ہزار پانچ سو پاؤنڈ ہیں جو ان کے داماد علی عمران کو ادا کرنا ہوں گے ناظرین یہاں یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل اور ڈیویڈ روز انہوں نے بقاعدہ طور پر اب جو تیرہ اترازات ہیں شاہباز شریف کے ان کے جواب میں بقاعدہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھتی ہیں کہ کس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے پیسے گئے کتنے پیسے گئے اور پھر ان اکاؤنٹ میں سے کتنے پیسے علی عمران کو شاہباز شریف کو دیئے گئے اور انہوں نے کس رستے سے کس طرح سے کس اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ رقم برمنگم میں منتقل کی اور پھر برمنگم میں کس بینک اکاؤنٹس سے یہ رقم شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئے اب یہاں اس وقت جب شہباز شریف نے حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا اور ابتدائی سماعت میں یہی جج تھے میتھیو نکلن جنہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ حد کے عزت نظر آ رہی ہے اس مضمون میں تو اس کو فتح قرار دیا اور مریم بی بی کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ برطانوی جج حیرت کی بات ہے کہ وہ گارڈ فادر فلم نہیں دیکھتے وہ ناول نہیں پڑتے اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ ساکب نصار کی طرح کے جج نہیں ہیں تو یہ بڑا ایک دلچسپ ٹویٹ تھا مریم نواز کا ناظرین نون لیگ کا مریم اورنگزیب کا مریم نواز کا شہباز شریف کے وقال آقا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل نے جو کہانی چھاپی ہے انہوں نے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ شہزاد اکبر سے لی ہے پاکستان میں وزیراعظم پاکستان عمران حان کی اس وقت حکومت تھی ان کے اتصاب کے مشیر تھے شہزاد اکبر اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ شہزاد اکبر نے یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں ڈیویڈ روز کو ڈیلی میل کو اور انہوں نے یہ کہانی چھپوائی اب بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آگئی ہیں اب معاملہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے اور گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میاں شہباز شریف تیرہ دسمبر جو کہ اب ڈیڈ لائن مقرر کر دی عدالت میں اگر یہ اپنا جواب جمع نہیں کرا پاتے تو کیا ہوگا ایک تو ان کا حد کے عزت کا اپنا ہی دائر کردہ دعویٰ ڈیویڈ روز کے خلاف خارج ہو جائے گا اور جب خارج ہوگا تو یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ ڈیویڈ روز سچے نکلے ڈیلی میل کی کہانی سچی تھی اور جتنے الزامات آیت کیے گئے تھے شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران پر وہ بھی الزام سچے تھے اور ناظرین یہاں ایک اور خبر ہے کہ جو دعویٰ کیا تھا ڈیویڈ روز نے ڈیلی میل نے اس میں ذکر آیا تھا کہ پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے آفات جو ہیں آسمانی ناگہانی ان سے اور زلزلے سے نبٹنے کے لیے اس وقت ایرا ارتھ کو ایک ریلیف آثارٹی ایرا میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے داماد علی عمران نے اپنی مرضی کے ایک بندے کو ڈیریکٹر فائنانس لگوایا تھا جن کا نام اکرام نوید بتایا گیا ہے بعد میں اکرام نوید نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی پندرہ لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ آئے اور اس میں سے دس لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ علی عمران کو دے دیئے گئے بعد میں پھر ذرائع نے یہ بتایا کہ اسی اکرام نوید اور ان کی اہلیہ کو بقاعدہ طور پر میاں شہباز شریف اور علی عمران کی جانب سے پولیس کے ذریعے سے ان کو شدید حراسہ کیا گیا بلکہ تشدد کروایا گیا اور ان کو گرفتار بھی کروایا گیا کہ وہ یہ ذکر نہ کریں کہ وہ دس لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ کس کو گئے تھے یہ ہے جی ساری کہانی جو اب کھل کے سامنے آگئی ہے اور اب آج مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بین الاقوامی اعتبار سے لیکن پاکستان کا نوے فیصد میڈیا مکمل طور پر اس خبر کا بلیک آؤٹ کیے ہوئے کوئی ذکر نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ میڈیا کے ساتھ میچ فکس ہے اب دیکھنا یہ ناظرین بڑی دلچسپ کہانی ہونے جا رہی ہے تیرہ دسمبر تک کیا جواب آئے گا یا نہیں آئے گا کیا مزید تحریری حربے میاں شہباز شریف کے وقالہ اختیار کریں گے اور اگر جمع کرادیں گے جواب تو پھر اس کا تائین ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھی گا اب میاں شہباز شریف وزیراعظم پاکستان کو جو دعویٰ کیا کہ ان کو انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دے دیا گیا اب ان کو برطانیہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور جرہ کا سامنا کرنا ہے جہاں ڈیویڈ میل ڈیویڈ روز کے وقالہ سوال کریں گے کہ یہ ثبوت ہیں شہباز شریف صاحب یہ ایکاؤنٹ کس کا ہے اس ایکاؤنٹ میں یہ پیسے فلان تاریخ کو کس کی آئے تو اب وہاں کھڑے ہو کر میاں شہباز شریف یہ تو نہیں کہہ پائیں گے کہ جی مجھے تو نہیں پتا میرے بیٹوں سے پوچھیں میں کاروبار نہیں کرتا میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا پھر جج کیس سننے سے انکار بھی نہیں کرے گا کیونکہ برطانیہ ہے اور یہاں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا وہاں بھی کسی جج کی ویڈیو آ سکتی ہے دیکھتے رہیے گا اور انتظار رہے گا کہ کب میاں شہباز شریف کو دوبارہ ایک بار پھر سرٹیفائیڈ انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دیا جاتا ہے یا کہ امین اللہ حافظ